موبائل فونز پریواروں پر سن دو ہزار چودہ میں ایک سٹڈی کی تھی اسٹڈی میں پتا چلا کہ کھانے کے دوران پریواروں کے ایک تہائی صدر سے لگاتار فون پر ہی ویست تھے یہ حال تب تھا جب بڑی عمر کے لوگ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے اور آپ نے بھی اپنے آس پاس یہ ضرور دیکھا ہوگا جب آپ باہر جاتے ہوں گے شاپنگ مالز میں یا آپ کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہوں گے تو آپ بھی اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے آس پاس کی ٹیبلز پر جو پریوار بیٹھے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پریوار کے ساتھ باتچیت نہیں کر رہے بلکہ اپنے اپنے موبائل فون پر ویست ہیں اس دوران جب بھی بچوں نے بڑوں کو ٹوکا تو زیادہ تر پیرنٹس ناراض ہو گئے ایسا آپ کے پریوار کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہوگا آج سے سترہ سال پہلے امریکہ کی کلیفونیا راجے میں ساروجینک جگہوں جیسے ریسٹرانز، سکول، میٹرو سٹیشن وغیرہ پر موبائل فونز کے استعمال کو لے کر ایک سروے کیا گیا تھا یہ بات سترہ سال پرانی ہے اس سروے میں نبی پرتیشت لوگوں نے یہ مانا تھا کہ ساروجینک جگہوں پر موبائل فونز کا استعمال روڈ بیہیویر یعنی اششت ویعوار ہے لیکن سترہ سال بعد ساروجینک جگہوں پر لگ بگ سب ہی لوگ اپنے موبائل فونز پر نظرے گڑائے بیٹھے رہتے ہیں اور کسی کو بھی اب یہ اششت ویعوار نہیں لگتا دنیا بدل چکی ہے ہاورڈ یونیورسٹی کے ایک ریسرچ میں پایا گیا کہ موبائل فون کے ذریعے دنیا تک اپنی جانکاری پہنچانے سے ہمیں ویسی ہی خوشی کا احساس ہوتا ہے جیسی خوشی ہمیں اچھا کھانا کھانے سے اور اچھا اور زیادہ پیسہ کمانے سے حاصل ہوتی ہے ویگیانکو نے ریسرچ میں یہ پایا کہ موبائل فونز کا زیادہ استعمال کرنے والے بچوں کے دماغ کا ایک خاص حصہ پرباوت ہوتا ہے اس حصے کا نام ہے انسولا یہ انسانی دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر دوسروں کے پرتی سنبیدنا سہانو بھوتی اور دیا کا بھاو پیدا کرتا ہے موبائل فونز اور اس میں موجود کئی اپلیکیشنز ہماری زندگی کو آسان بناتی ہیں لیکن موبائل فونز کا ضرورت سے زیادہ استعمال ایک طرح کا دیجٹل پروڈوشن ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں کار فری ڈے کی ہی طرح موبائل فری ڈے بنانے پر بھی وچار کرنا چاہیے اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کچھ ٹپس اور بھی دے سکتے ہیں جیسے ایک ٹپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر کچھ گھنٹوں کے بعد موبائل فون فری ٹائم اپنے آپ کو دینا چاہیے تاکہ کچھ گھنٹوں کے بعد آپ اپنے آپ کو اپنے موبائل فون سے دور رکھ لیں اسی کے ساتھ جب آپ گھر جائیں تو رات کے سمیں اپنے نوٹیفیکیشنز کو آپ کو بند کر دینا چاہیے اس ڈین اے ٹیسٹ میں ہمارا سندیش یہی ہے کہ تقنیق کا استعمال کیجئے لیکن تقنیق کے غلام مت بنیئے آپ کو صرف ضرورت کے حساب سے ہی موبائل فون کا استعمال کرنا چاہیے اور خود کو موبائل فون بریکس دینے چاہیے بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا موبائل فون چیک کرتے ہیں اور رات میں سونے سے پہلے آخری کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے اپنا موبائل فون چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے موبائل فون کی لکھ لکھ چکی ہے اگر ہم موبائل فون میں اُلجھے رہنے کی عادت سے پیچھا نہیں چھوڑا پائے تو بھوشے میں ہماری اس بری عادت کا فائدہ سیوائیں دینے والی بڑی بڑی پرائیویٹ کمپنیاں بھی اٹھا سکتی ہیں اپنے ریسرچ کے دوران ہمیں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو ملا جس میں کالپنک طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے بھوشے میں موبائل فون کا لگاتار استعمال کرنے والے لوگوں کو اپنا ہر کام کرنے کے لیے اور اس ویانگ سے بھی آپ آج بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ڈی ای نے میں جو بھی سلا ہمارے دوارہ آپ کو دی جاتی ہے یعنی جو بھی سلا ہم آپ کو دیتے ہیں ہم خود اس کا پالن نہیں کرتے ہمارا ماننا ہے کہ درشکوں کو رائے دینے سے پہلے اچھی عادتوں کو ہمیں خود اپنے جیون میں اتارنا چاہیے اور ہم نے ہر بار ایسا ہی کیا ہے آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ زی نیوز کا آفیس پوری طرح سے موبائل فون فری زون ہے یعنی ہمارے آفیس میں کوئی بھی کرمچاری کام کے دوران موبائل فون کا استعمال نہیں کرتا ایسا کرنے سے ہم خبروں کے وشیشن پر اپنا دھیان کی اندرت کر پاتے ہیں اور ہمارے کام کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اس لیے ایک بار پھر آپ کو ہماری سلا ہے کہ آپ موبائل فون کا استعمال کم کریں اور اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ اچھا سمیں بتا کر یعنی کوالٹی ٹائم بتا کر اپنے رشتوں کو نئے سرے سے ریچارج کریں اس سے آپ کے دماغ پر بھی اچھا اثر پڑے گا آپ کی صحت بہتر ہوگی آپ زیادہ خوش مجاز بن پائیں گے اور آپ کے کام پر بھی اس کا سکارات مک اثر پڑے گا موسیقی موسیقی